بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کو روزگار انپو چینل میں خوش آمدید دوستو ملیٹری انجنیرنگ سرویس امی ایس کے ریٹن ٹیسٹ کا ریزلٹ آ چکا ہے رمضان سے پہلے امی ایس کے جو ریٹن ٹیسٹ ہوئے تھے تو اب ان کا ریزلٹ آ چکا ہے اور شارٹ لیٹڈ کنڈیڈیٹس کو میسج کے ذریعہ آگاہ بھی کیا گیا ہے اگر آپ لوگوں کو ابھی تک امی ایس کی طرف سے میسج نہیں ملا اور نہ ہی آپ لوگوں نے ابھی تک اپنا ریزلٹ چیک کیا ہے تو اس ویڈیو کو لاس طرح ضرور دے کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ لوگ اپنا ریزلٹ کیس طرح چیک کریں گے ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو میں ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ اگر آپ لوگ کوئی ریزلٹ چیک کرنے کے دوران ایرش ہو کرتا ہے تو آپ لوگ اپنا ریزلٹ کا مارس کیس طرح چیک کریں گے ویڈیو کو لاس طرح ضرور دے کے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو دوستہ اس وقت آپ لوگ سکرین پر یہ میسج دیکھ سکتے ہو جو لوگ شارٹ لیسٹڈ ہوئے تو ان کو آج میسج بھی کیے گئے ہیں میسج کے ذریعے آگاہ کیا گیا ہے آپ لوگ سکرین پر یہ میسج ریڈ بھی کر سکتے ہو لیکن کچھ لوگوں کو ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے میسج نہیں ملتا تو آپ لوگ ویب سائٹ سے بھی اپنا ریزلٹ چیک کر سکتے ہو ریزلٹ کو چیک کرنے کے لیے آپ لوگ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک مل جائیں گی یا آپ لوگ کسی بھی براؤزر میں سرچ کریں jobs.mes.government.pk تو ڈاریک آپ لوگ اس کی ویب سائٹ پر آ جائیں گے اس کا انٹرپیس کچھ اس طرح کا ہوگا یہاں پر آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہو انٹریو لیٹر پرینٹ اس کے علاوہ یہاں نیچے آپ لوگ بھی ریڈ کر سکتے ہو کہ کالپ نوٹرز پر انٹریو bps 3 and above scale 3 سے اور above کے جو پوستے تھے تو ان کا ریزلٹ آ چکا ہے اور ان کا ریٹن تیز جو کہ ایڈبرٹائزمنٹ تھا 6 بروری 2022 کے تھا ریزلٹ کو چیک کرنے کے لیے آپ لوگ انٹریو کا لیٹر پر کلک کریں گے اس پر کلک ہونے کے بعد یہاں پر آپ لوگ اپنا رول نمبر لکھ کے رول نمبر کے ساتھ سارج اس کا جو alphabet ہوتا ہے ABC میں سے تو آپ لوگ وہ ضرور لکھ کے اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ اپنا C&IC نمبر انٹر کریں اس کے بعد نیچے یہاں پر آپ کے سامنے جو بھی ویریپیکیشن کوڈ آئی گی تو آپ لوگ یہاں پر وہ انٹر کریں اور اس کے بعد آپ لوگ سبمیٹ کریں سبمیٹ ہونے کے بعد اگر آپ لوگ شارٹ لیٹڈ ہوئے تو آپ کے سامنے کالیٹر کا آپشن آ جائیں گے آپ لوگ اس کو پیڈی اپ پا میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور دوستو اگر آپ لوگ کو ریزلٹ کو سرچ ہونے کے بعد اگر آپ لوگ کو کچھ اس طرح کے ارر آتا ہے تو اس میں کہ آپ کو نان شارٹ لیٹڈ کیا گیا ہے یا آپ کا نام کو شارٹ لیٹڈ نہیں کیا گیا ہے تو دوستو یہ تھا ایمی ایس کا ایک نیو اپ ڈیٹ ریزلٹ کے حوالے سے اگر آپ لوگ کو بھی انٹرویو میں شارٹ لیٹڈ کیا گیا ہے تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ بک میں ضرور بتائیے باقی اگر آپ لوگ کو انٹرویو کے ریلیٹ پرپریشن کے لیے مٹیریل چاہیے تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ بک میں ضرور بتائیے اس کو ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ جلد انشاءاللہ اپنے یوٹیوب چینل پر شیئر کروں گا آپ نے اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال لکھے ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ